موسیقی ابھی تک کے ریزونینس کے ویڈیو لیکچر کے اندر ہم نے پلاس آر ایفیکٹ کے ریزونینٹنگ سٹرکچر کس طرح سے بنانے ہیں یہ آپ سیکھ چکے ہیں پلاس آر ایفیکٹ کے بارے میں دھیان بکھیں کہ یہ گروپ ہے جو پلاس آر ایفیکٹ دکھاتے ہیں کوئی بھی ہیلوجن، کلورین، گرومین، آئیونین، ایفیکٹ دکھائے گا کوئی بھی نگیٹیبی چارٹ سپیسز اگر ہوگی وہ بھی ہمیشہ پلاس آر ایفیکٹ کو شو کرے گی اس کے علاوہ فانکشنل گروپ لائک، او ایج، او آر، ایفیکٹ یہ سبھی کے سبھی پلاس آر ایفیکٹ شو کرتے ہیں تو الیکٹرن ڈیلیزنگ ریزونیٹنگ ایفیکٹ کیا ہے اور کیسے اس کے سپکچر بنایا جائیں گے اور کون کون سے گروپ ہیں یہ ہم نے ابھی تک آپ کو بتا دیا ہے آئیے اب سیکھتے ہیں مائنس آر ایفیکٹ مائنس آر ایفیکٹ کا میننگ کیسے اس کے سپکچر ڈراؤ کیے جائیں گے مائنس آر کا مطلب ہے الیکٹرن بیڈڑائنگ ریزونیٹنگ ایفیکٹ یا آپ اسے مائنس ایم ایفیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں ایلیکٹر بیٹرینگ ایفیکٹ شو کریں گے ایلڈی ہائیڈ گروپ اینو ٹو گروپ اور امائیڈ گروپ کارباکس لیک ایسے ایس طرح کے گروپ مائنس آر ایفیکٹ شو کریں گے دیکھیں آپ کو اگر اپنے ایگزامینیشن کی تیاری کرنی ہے تو آپ ذرا دھیان سے کلورو بینزین کے سٹرکچر فینول کے سٹرکچر اور یہاں ایلکوکسی گروپ کے سبھی سٹرکچرز لن کرنے چاہیے اور یہاں سے ایلڈی ہائیڈ اور نائٹرو بینزین ان کے سٹرکچرز آپ کو ضرور ضرور ہر حالت میں کر لینے چاہیے میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس مائنس آر بینزلڈی ہائیڈ گروپ کنیکٹ ہے تو آپ کس طرح سے ان کے سٹرکچرز کو لرن کریں گے بنائیں گے آئے سیکھتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس بینزلڈی ہائیڈ بہت دھیان سے سیکھے گا چاہے بار بار ریوائنڈ کر کے دیکھنا پڑے ویسے سہی بڑھ سیکھے گا آکسیزن کیونکہ زیادہ الیکٹر نیگٹیو ہے تو آکسیزن پائی الیکٹرون کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا جب یہ الیکٹرون یہاں چلا جائے گا تو یہاں پوزیٹیو چارج بڑے گا اور پوزیٹیو چارج پائی الیکٹرون کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا اور اس طریقے سے ہمارا سٹرکچر کچھ اس طرح کا یہاں پر فارم ہو جائے گا اور اس طرح کو ہم کچھ ایسے یہاں بنا پائیں گے دیکھیں دھیان رکھیں ہم نے کہہ کیا ہے آکسیزن الیکٹر نیگٹیو پائی الیکٹرون کو اٹریکٹ کرے گا تو دونوں الیکٹرون ادھر آگے جب الیکٹرون ادھر آئیں گے تو نیگٹیو چارج بھی ادھر آئے گا اس کارگرن پر پوزیٹیو چارج کیونکہ الیکٹرون چلا گیا اور یہ پوزیٹیو چارج ان پائی الیکٹرون کو اٹریکٹ کر کے یہاں لے آئے گا پائی بونڈ بنے گا کیونکہ یہاں سے الیکٹرون چلا گیا تو یہاں رہے گا پوزیٹیو چارج اب یہ پوزیٹیو چارج ان پائی الیکٹرون کو اٹریکٹ کر کے یہاں پر لائے گا اب جب یہ الیکٹرون یہاں پر آئیں گے تو we can say پائی الیکٹرون آگے تو یہاں پائی بونڈ بن گیا کیونکہ یہاں سے الیکٹرون چلا گیا تو یہاں پہ پوزیٹیو چارج اس طریقے سے یہ ہمارا تھرڈ سٹرکچر پھر یہ پوزیٹیو چارج ان پائی الیکٹرون کو اٹریکٹ کرے گا اور یہ پائی الیکٹرون اٹھ کے یہاں پر آ جائیں گے تو بلکل اسی طرح سے یہ اگلا سٹرکچر بھی تیار ہو جائے گا یہ ادھر آیا تو یہاں پر پوزیٹیو چارج اپیر ہو جائے گا کیونکہ اس کا الیکٹرون چلا گیا ہے اور اس طریقے سے یہ بنا ہمارا نیکسٹ سٹرکچر اور لاسٹ میں پوزیٹیو چارج پائی الیکٹرون کو یہاں لائے گا یہاں پوزیٹیو چارج آئے گا یہ ان کو ادھر لائے گا اور اس طریقے سے یہ بنے گا ہمارا لاسٹ سٹرکچر مائنس آر ایفیکٹ بینزلڈی ہائیڈ گروپ کے اندر ہم نے دیکھے یہ ریزلیٹنگ سٹرکچر اور ہمیشہ ہر بار کی طرح ریزنینس ہائیبرڈ سٹرکچر بھی بنائیں گے ہائیبرڈ سٹرکچر ہم جانتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا پائی الیکٹرون ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لگاتا ہے ٹریول کر رہی ہیں اور ان پائی الیکٹرون کو ایک سرکل کی طرح شو کر دیا جائے گا وہ ہے ہمارا بنزلڈی ہائیڈ کا ہائیبرڈ سٹرکچر آپ کو شاید یاد ہوگا ہم نے پہلے بھی بتایا تھا none of the structure is actual structure actual structure is hybrid structure hybrid structure کو ہی یہاں actual structure مانا جائے گا اس طرح ایسے یہ بنے بنزلڈی ہائیڈ کے یعنی minus our effect کے resonating structure اب چاہے نائٹرو بنزین کے بنا لوں چاہے کسی کے بھی سبھی structure اس طرح سے بن پائیں گے سبھی structure ایسے ہی آنے چاہیے اب اگر میں آپ سے اگر قویشن الگ سے پوچھتا ہوں میں آپ سے کہتا ہوں بتائیے بنزلڈی ہائیڈ میں الیکٹرو فیلک رییکشن کہاں پہ ہوگی یعنی الیکٹرو فائل کہاں اٹیک کرے گا کس پوزیشن پہ اٹیک کرے گا یا نیوکلیو فائل یا نیوکلیو فیلک رییکشن کہاں ہوگی اور نیوکلیو فائل کہاں پہ اٹیک کرے گا ایسے کچھ questions کو discuss کرتے ہیں اب دیکھیں بنزلڈی ہائیڈ میں الڈی ہائیڈ گروپ اپنی طرف الیکٹرون کو اٹیک کر رہا ہے اور اس وجہ سے رنگ پہ positive charge بڑھ رہا positive پہ positive کا اٹیک آسانی سے نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے minus r گروپ الیکٹرو فائل رییکشن کو favor نہیں کرتا minus r گروپ رنگ پہ positive charge بڑھاتا ہے اور اس وجہ سے الیکٹرو فائل رییکشن کو favor نہیں کرتا اور ہم کہیں گے الیکٹرو فائلک رییکشن کے لیے deactivating گروپ minus r گروپ کو کہا جائے گا ایسا کہہ سکتے ہیں اگر آپ کو plus r کے structure یاد ہوں تو وہاں پہ رنگ پہ negative charge appear ہوتا ہے اور اسی وجہ سے الیکٹرو فائل negative charge پہ آسانی سے اٹیک کرتا ہے اور وہ activating گروپ کہلائے جاتا ہے تو یہ الیکٹرو فائل کے لیے deactivating کیوں ہے because positive charge جائے گا جس وجہ سے positive charge کا آسانی سے نہیں ہوگا یہاں negative charge nucleophile کیا nucleophile آسانی سے آسانی سے آسانی سے کر سکتا ہے کیونکہ یہاں positive charge ہے nucleophile پہ negative charge ہے negative بڑی آسانی سے کر سکتا ہے تو ہم کہیں گے minus r گروپ minus r گروپ nucleophilic reaction کے لیے activating group کہلائے جاتا ہے کیونکہ nucleophilic reaction کو یہ favor کرتا ہے اب بتائیں اگر nucleophile نے attack کرنا ہی ہے تو کہاں کہاں پہ attack کرے گا negative charge کہاں جائے گا جہاں positive charge ہے اور positive charge کہاں پہ ہے ortho اور para position پہ تو ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ minus r group attach ہے تو nucleophile کہاں جائے گا ortho اور para position پہ کیونکہ وہاں positive charge present ہے اگر ہم electrophile کی بات کریں کہ electrophile کہاں جائے گا electrophile پہ positive charge positive positive پہ نہیں جا سکتا positive پہ نہیں جا سکتا اور اگر زبردستی جانا ہی ہو تو یہ meta position پہ جائے گا جہاں positive charge present نہیں ہے تو اس طرح سے ہم کہیں minus r group electrophilic reaction کے لئے deactivating ہے nucleophilic کے لئے activating ہے اور nucleophilic reaction ortho para position پہ اور electrophilic reaction meta position پہ اگر یہی بات ہو جائے plus r group کے لئے کہنی ہو میں فٹا فٹ ایک plus r group کا structure بنا دیتا ہوں تاکہ ہم ان بات کو دوبارہ سے دیکھ پائیں chlorine ہے جو کہ آپ جانتے ہیں ایک plus r group ہے اور اس resonating structure ہم نے ابھی سیکھے تھے so I can say positive negative اس طرح سے اس کے یہ سبھی resonating structure میں اس جلدی سے بنا دیتا ہوں تاکہ ہمارے questions کو آسانی سے explain کیا جا سکے یہ chlorine اور یہ positive charge positive charge اور یہ ہمارا last structure chlorobenzine کا اب ہم آپ سے پوچھ ہیں کہ plus r group plus minus r تو ہم نے دیکھ لیا کہاں 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 پلاس r group کے لیے آپ کو بتا رہا ہے کہ electrophilic reaction اس میں آسانی سے ہوگی یا مشکل سے ہوگی کیونکہ یہاں پر negative charge ہے plus r electron density supply اور electron density supply کرنے کے وجہ سے negative charge بڑھتا ہے اور negative پر positive بڑی آسانی سے attack کرے گا so we can see plus r activating group کہلایا جاتا ہے activating group for electrophilic reaction اگر plus r ہوگا то electrophilic reaction آسانی سے ہوگی nucleophile negative charge ring negative charge negative repulsion so we can say nucleophile reaction के de-activating group plus r group को کہا جائے گا تو جہاں plus r ہوگا وہاں بڑی آسانی سے electrophilic reaction ہوگی nucleophile نہیں ہوگی اب بتائیں کہ nucleophile اگر جانا ہے تو کہاں جائے گا electrophil کہاں جائے گا ہم دیکھ سکتے ہیں nucleophile negative charge negative ortho پہ نہیں جا سکتا negative paira پہ نہیں جا سکتا negative ortho پہ نہیں جا سکتا تو کہاں جا سکتا ہے صرف اور صرف meta position so plus r is meta directing for nucleophilic reaction ایسے ہی electrophile کہاں جائے گا electrophile پہ positive charge negative way یعنی ortho and paraposition اس طرح سے بچوں اس ویڈیو لیکچر کے اندر آپ کو بتا دیا گیا کہ plus r group ہوگا تو reaction کہاں کرائے گا کب وہ activating कب deactivating کہلائے جائے گا minus r group ہوگا تو कب activating deactivating کہلائے جائے گا یہ سبھی آپ کو دھیان سے بتا دیا گیا ہے اب اس ویڈی لیکچر کے اندر آگے آپ کے examination کے حساب سے کچھ بہت important questions دیے جا رہے ہیں questions ہوں گے ان کے answer میں ساتھ dictate کروں گا آپ نے ان answer کو سمجھ نا ہے ان answers کو لکھ لینا ہے اور اس طرح سے اپنے examination کی تیاری کو بہت اچھے سے کرنا ہے دیکھئے میں نے پہرے بھی کہا تیاری کرنے کی سوچیں گے تو تیاری ضرور ہوگی اگر یہی سوچتے رہیں گے کہ میں کیسے آپ اپنے goal کو achieve کر سکتے ہیں کیسے آپ اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں اگر سوچیں گے تو definitely success آپ کو مل پائے گی remember تو اب آگے جو question آرہے ہیں انہیں دھیان سے important mark کر کے note کیجئے گا سنیے answer کو سمجھ گا اس lecture میں جو کچھ بتائے گیا اس basis پہ ہی وہ question اور answer ہیں جو آپ کو آگے دیے جا رہے ہیں